ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب تو بھر سواگت آپ کا ایک بار پر میرے چنل پر آج بات کریں گے دھات روک کے بارے میں اسے سوپندوش بھی بولتے ہیں نائٹ فول بھی کہا جاتا ہے جو لڑکوں میں رات میں سوتے وقت ہوتا ہے جب آپ رات کو سو رہے ہوتے ہو تو رات میں کسی بھی سمیں آپ کو جو ویر رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی نکل جاتا ہے بہار آ جاتا ہے مجھے بہت سارے کمیٹس آ رہے ہیں اس کو لے کریں کہ سر ہم بہت زیادہ پریشان ہیں ہمیں بار بار نائٹ فول ہو جاتا ہے سوپندوش ہو جاتا ہے ہم بہت پریشان ہیں ہمیں کوئی بیماری تو نہیں ہے ہمیں کوئی روک تو نہیں ہے کہ ہم نپن سکتا نہیں ہو جائیں گے مجھے بہت زیادہ گھبرا رہے ہو آپ لوگ مجھے ایسے ایسے کمیٹس آ رہے ہیں بھائی میری بات سنو آپ اس کو لے کر جو بہت زیادہ گھبرا رہے ہو اتنا سارا جو سوچ رہے ہو جو نیگٹیو سوچ رہے ہو یہ ہے آپ کی بیماری جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ جو سوپندوش آپ کو ہو رہا ہے یہ جسے آپ دھات روک کہہ رہے ہو یہ کوئی بیماری نہیں ہے میرے بھائی ایسا سوچنا وہ ہے بیماری آپ ایسا سوچ رہے ہو آپ کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے آپ کو جب ویرے نکل رہا ہے اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو اور یہی سوچنے کی ویسے آپ کے اندر گندے خیال آ رہے ہیں آپ نیگٹیو ہو رہے ہو آپ سوچ رہے ہو کہ آپ بیمار ہو تو آپ بیمار ہوتے جا رہے ہو آپ کے اندر کمزوری بھی اسی وجہ سے آ رہے گی کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ جو ہو رہا ہے اس سے آپ کمزور ہو رہے ہو آپ ڈپریشن میں آ رہے ہو آپ کا ویرے باہر نکل رہا ہے جو کہ ویرے تو ہیں ہی نہیں بھائی اگر آپ یہ بھی سوچ رہے ہو کہ یہ ویرے ہیں جو آپ کا باہر نکل رہا ہے جسے آپ بھرم مچھلے پالن کر کے بچا رہے تھے تو بھائی یہ ویرے بھی نہیں ہے یہ ویرے نہیں ہے یہ بس نور ملے چپ چپا پانی ہے جو آپ کا باہر نکل جاتا ہے بس تو بھائی یہ سوچنا چھوڑ دو یہ کوئی بیماری ہے تو بھائی کیا ہے یہ اور کیوں ہوتا ہے یہ میرے بھائی جب آکے اندر اتیجنا بڑھتی ہے یہ رات میں سوتے وقت آپ کو کوئی گندے خیال آتے ہیں تب بھی آپ کو یہ سب ہوتا ہے تب ہی آپ کا نائٹ فول بھی ہوتا ہے جو آپ رات میں سو رہے ہوتے ہو کوئی گندے خیال آنے کی وجہ سے ہی بھائی یہ ہوتا ہے یا تو آپ رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ گندہ ایسا ویسا دیکھتے ہو یا سوچتے ہو یا صرف خیال آتا ہے کچھ سیکسول اس ویسے آپ کو سوپندوش رات میں ہو جاتا ہے آپ کا کچھا گیلہ ہو جاتا ہے یہ ہے اس کی وجہ صرف اتیجنا کی وجہ سے ہی یہ ہوتا ہے آپ کی اتیجنا بڑھتی ہے آپ کو سپنے آتے ہیں گندے سے آپ کا ویرے بھار نکل جاتا ہے جو کی ویرے نہیں ہے تو یہ سوچنا بھی بلکل چھوڑ دو کہ یہ ویرے ہیں یہ بس ایک نورمل سا پانی ہے اور اس بات کی بھی ٹینشن لینا چھوڑ دو کہ آپ کو کوئی بیماری ہے آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے میرے بھائی تو کرے کیا ہے اس کا علاج کیا ہے بھائی اس کا علاج ہے بھائی دیکھو اچھے ویچار لاؤ اپنے دماغ اپنی سوچ کو بڑھ دو جب تک اپنی لائف سے گندے کاموں کو گندے چیزوں کو بلکل نکال کے نہیں پھیک دوں گے جڑ سے ختم کر دو اپنے زندگی سے وہ گندے کام جس سے آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تب ہی آپ کی یہ جو بیماری سے آپ بیماری سمجھ رہے ہو نائٹ فول یہ ختم ہوگا یہی وجہ بھائی آپ کے جو سوچے ہو ابھی تک نہیں بدلی آپ کے دماغ میں اب بھی کئی نہ کے گندے ویچار آتے ہیں یا آپ کسی لڑکی کا خیال اپنے دماغ میں لاتے ہو گندہ سندہ سوچتا ہو کچھ تو آیتا سوچتا ہو بھائی کیونکہ یہی وجہ ہے اس کی آپ کی اتیجنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے آپ کو رات میں سوپن آتا ہے کسی چیز کا جو آپ سوچ کر سوتے ہو اس وجہ سے آپ کو سوپن دوش ہو جاتا ہے آپ کو نائٹ فول ہو جاتا ہے اور آپ کا کچھا گلہ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے میرے بھائی اس کا علاج یہی ہے اپنی لائف سے سارے گندے کام چھوڑ دو آپ کی یہ نائٹ فول کی بیماری ہے جسے آپ دھات روک بھی کہہ رہے ہو یہ بلکل ختم ہو جائے گی اب دوسری بات کرتے ہیں بھائی آپ گرم چیزیں خزارہ کھاتے ہو گرم مسالے مرچ مسالے تیکہ کھانا ماس مچھی بلکل کھانا چھوڑ دو بھائی اتنا جلدی نہ کھانا چھوڑ دو گے اتنی جلدی آپ کا جو روک ہے جس آپ بیماری سمجھ رہے ہو نائٹ آپ کی جو تیجنا ہے وہ اسی ویسے بڑھتی ہے آپ گرم ماس مچھی وغیرہ آپ بھی کھا رہے ہو اسی ویسے آپ کی تیجنا یہ سب چیزیں ہیں بھائی آپ کی تیجنا کو آپ کی کام ماس نا کو بڑھاتی ہیں یہ ماس مچھی یہ گرم مسالے مرچ مسالے میں یہ نہیں کہتا بلکل بند کر دو بھائی مہینے میں ایک بار رکھو دو مہینے میں ایک بار رکھو جتنا کم رکھو اتنا اچھا ہے پیٹ خراب ہے کبز کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے تو بھائی سبح 4 وقت اٹھو جوگا میڈیٹیشن کرو صبح فریش ہو جاؤ تو آپ کی بیماری بہت جلدی دور ہو جائے گی صبح چار بجے اٹھنا شروع کر دو دیکھے نا میرے بھائی تو اس سے گھبر آنے والی بات بلکل بھی نہیں ہے میرے بھائی بہت زیادہ گھبر آ رہے ہو آپ بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہو یہی آپ کو بیمار کر رہا ہے آپ کا جو دماغ ہے یہی مین ہوتا ہے بھائی اچھے بیچار لاؤ گے تو صحت اچھی رہے گی برے بیچار لاؤ گے یہ سوچو کی بیماریں تو بیمار پڑھتے جاؤ تو اچھے بیچار لاؤ اچھا سوچو اچھی بکس پڑھو کتابیں پڑھو ماں بھارات رامائن جو بھی آپ کے وہ سب پڑھو تو آپ کے یہ بیماری ساری ختم ہو جائے گی بھائی رات میں سونے سے پہلے بھی کچھ اچھے کام کلا کرو بھائی کچھ نہ کچھ اچھا پڑھ کے سویا کرو بلکل بھی گندے خیال مطلب لانے رات میں سوتے ہو ہوں آئیں گے تو رات میں نیٹ فول ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی تو یہ ہی تھا ان سب کا علاج اس دیکھ کر رہا ہوں گھر رہا ہوں میرے بھائی یہ کوئی بیماری نہیں ہے نہ ہی آپ کا کوئی ویرے ہے جو باہر آرہا ہے یہ ویرے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہ سوچنا چھوڑا آپ کا بیری باہر آرہا ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا نہ ہی آپ کا کوئی حیلث کا کوئی نفصان ہو رہا ہے اس کے علاج میں نے آپ کو بتا دی ہے اس ویڈیو میں تو اگر بھائی آپ کو میرے ویڈیو اچھا لگا تو بھائی لائک کرو اس ویڈیو کو شیئر کرو اور اگر بھائی میرے چینل پر نہیں آئے تو بھائی سبسکرائب کرو میرے چینل اور جو بیل آئیکن دیکھ رہا اس پر کلک کر دو تاکہ میرے جو ویڈیو اپلوڈ ہوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور اگر بھائی کسی اور ٹپ پر ویڈیو چاہیے تو کمنٹ میں بتاؤ میں ویڈیو ضرور لے کر آؤں گا اور اگر آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے بھائی تو بھائی لنک انسٹاگرام کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا جو بھائی فولو کرو اور اپنے پرابلم بتاؤ مجھے تو ملتا ہے اگلی بار دھنی بار